جی اسلام علیکم my name is ڈاکٹر یاسر i'm a ڈی ایچ ایم ایس ہیلتھ پروفیشنل آج محکمہ بیبود عبادی کے آگاہی کے حوالے سے ایک سیشن کنڈک کیا گیا ہے جو کہ ڈاکٹر فوزیا شریف نے کنڈک کیا ہے that was a very wonderful سیشن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے سیشن جو ہے وہ continuously جو ہے وہ public awareness کے لیے ہوتے رہنا چاہیے اور اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر ایک ایسا شعبہ ہے کہ جو professionally اور critically directly interaction اس کا ہوتا ہے public کے ساتھ تو اس میں ڈاکٹر فوزیا شریف نے جو سیشن کنڈک کیا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی informative جو ہے سیشن تھا اور information تھی ہمارے لیے تو اس میں جو important کچھ سیشن کے حوالے سے points تھے وہ میں نے note کیا تھے کہ ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے انہوں نے بہت اچھی باتیں کی کہ وہ بہت ضروری ہے ایک صحت مند معاشرے کے لیے تو وہ awareness جو ہے وہ youngsters کے لیے ہمارے جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کی ذہنی اور جسمانی نشنما کی حوالے سے جو انہوں نے جو messages دیئے i think that was a wonderful message and that should be applicable on the public awareness اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بھی سیشن میں جو میں نے point note out کیا کہ نوجوانوں میں جو رشتے کے حوالے سے جو حقوق ہے وہ ہمارا جو رولر areas ہیں جو کہ وہاں پہ اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جب ڈاکٹر ایک interact کرتا ہے public کے ساتھ تو اس کو یہ conduction کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو بھی دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ وہ ماں باپ بھی اس چیز کا خاص خیال رکھیں اس حوالے سے thank you so much بہت شکریہ ڈاکٹر زنیرا الیاس from life line homeopathic clinic کا ہوتا جی آج ہم یہاں پہ کٹے ہوئے ہیں ماشاءاللہ پاپولیشن ویل فیر ڈیپارٹمنٹ کا ہوتا بہت ہی اچھا یہ پروگرام اورگنائز کیا ہے اور پری میریٹل کانسلنگ ٹریننگ اس میں بہت اچھا لگا مجھے خود بھی یہاں آکے کہ اتنا اچھا پروگرام اور یہ بہت ضروری ہے ہماری نئی جنریشن کے لیے تاکہ ہم بتا سکیں کہ ہم جب بھی شادی سے پہلے ان کو سمجھایا جائے نیو کپل کو کہ کس طرح رہنا ہے اور کیسے زندگی گزارنی ہے اس میں ان کے ایموشنز کو کنٹرول کیسے کرنا یہ بہت ہی ایک اس میں ایمپورٹنٹ ایشو ہے کہ جس میں ہمارے ایموشنز میں غصہ بھی ہے محبت بھی ہے تو یہ سارے کو ہم نے اپنی practical life میں کیسے لے کر چلنا ہے اور کس طرح ایک خوشحال زندگی گزارنی ہے اور اس بات کو اچھا ساتھ ثابت کرنا ہے کہ دیکھیں کہ اگر ہم پیار محبت سے رہیں اور ایک بیلنس لائف لے کے چلے جیسے ہمارے دین میں بھی کہا کہ میانہ روی زندگی کے ہر معاملے میں میانہ روی بہت اہم اور ضروری ہے اور بہت کامیاب بھی ہے اس میں تو اسی طرح اس میں بھی اعتدال اور میانہ روی سے چلیں اپنے پہلے رشتوں کے ساتھ کس طرح ہم نے بیلنس رکھنا ہے اور ایک نئی زندگی جو ہمارے ساتھ جوڑی ہے آپ کی وائف جو اپنا سارا آپ کی زندگی اپنی پچھلی چھوڑ کی آپ کے نام کر دی اس کو کس طرح اس کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آنا ہے اور ہم نے اپنی نیو لائف اپنی نیو جنریشن کو کیسے ڈیویلپ کرنا ہے وہ بھی ایک سوچ کے ساتھ ایک ایک پروپر ایک پلین کے ساتھ چلے کہ ایک خوشحال جو ہے ازدواجی زندگی کا آغاز اپنے بچوں سے کس طرح کریں اور اس میں کیسے بہتری لائیں تو انشاءاللہ آپ اس سوسائیڈی کے ساتھ آئیں پاپولیشن ویل فیر ڈیپارٹمنٹ جو ہے تو آپ کو بہت ساری ایسے پروگرام انشاءاللہ نیکس بھی آپ کو ملتے رہیں گے جسے آپ کو بہت سارے فائدے ملیں گے اور اس طرح بہتر زندگی گزارنے کے انشاءاللہ اصول ملیں گے اور یہ میں گرنٹی دیتی ہوں کہ آپ ان کی باتوں کو فالو کریں اس کو جوائن کریں اور عمل کریں تو انشاءاللہ کہ یہ جو بات کہنے کی نہیں یہ حقیقت ہوگی کہ گھر جو ہے وہ جنت لگتا ہے بہت خوبصورت گھرانہ لگتا ہے جب ہم میانہ روی اور اتدال اور اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے چلتے ہیں بہت شکریہ پھر سے ان سوسائیٹی والوں کا اپلیشن ویل فیر ڈیپارٹمنٹ کا تو انہوں نے ہمیں یہاں پہ موقع دیا آنے کا اور اس طرح لوگوں سے ملنے کا اللہ حافظ تینکیو سو مچ